السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ آزان کے وقت آزان کے دوران پیشاپ پاکھانا کرنا کیسا ہے ایسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آزان ہوتی رہتی ہے اور لوگ پیشاپ کرنے یا بیت الخلا میں چلے جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہے اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ اسی پر بات ہو جائے تو دیکھئے اگر آزان ہو رہی ہے اور وقت ہے ابھی نماز میں اور بہت زیادہ اگر زور کا پیشاپ یا پاکھانا نہیں لگا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آزان ہونے دے آزان ہونے دے اس کا جواب دے پھر جا کر اس تنجا سے فارغ ہو جائے لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا بلکہ آزان ہو رہی ہے اور جا کر کہ وہ پیشاپ پاکھانا کیا یا کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزان ہو رہی ہے اور ہم جا کر اگر پیشاپ کریں گے یا پاکھانا کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا عذاب ہوگا ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور بلکل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو اس پہ ہمارا دو چینل ہے ایک عزیز میڈیا اور ایک حافظ عبدالعزیز عزیز میڈیا پہ دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں اور حافظ عبدالعزیز چینل پہ دعا تعویز سے متعلق باتیں ہوتی ہیں اسی طرح فیس بوک پہ بھی ہمارے دو پیجز بنے ہوئے ہیں ایک عزیز میڈیا کے نام سے دوسرا حافظ عبدالعزیز کے نام سے عزیز میڈیا پہ دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں اور حافظ عبدالعزیز پہ دعا تعویز سے متعلق باتیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ اسے بھی فولو کریں اللہ تعالی ہم سب کو عجر عظیم سے نبات